ہانسون سیزن میں گولہ نندور سے ہونے والے بھو گٹا اور نقصان کو روکنے کے لیے ویبھاگ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ مل کر دیر بکالی کی حجنہ بنائیں گے اس کے لیے جلہ پرشاسن نے ایڈی ایم کی ادکچتہ میں ویبن ویبھاگو کے عدکاریوں کو شامل کر بارہ سادسی سمیتی گھٹت کی ہے ہلدوانی کے عب جلہ عدکاری کو سمیتی کا سیوجک بنایا گیا ہے ایش ڈی ایم پریتوش ورما نے بتایا کہ بارہ سے پندرہ ستمبر تک ہوئی مسلہ دھار بارش کے بعد گولہ نندور اور سوکھی ندی کا جلستر خطرے کے نشان سے اوپر چلا گیا تھا تب ان ندیوں نے سرکاری سمپتی کے ساتھ نیجی سمپتی کو بھی نقصان پہنچایا تھا بتایا کہ جلہ پرشاسن نے نقصان کی روک تھام کے لیے دیرگ کالی کو پائے اوپر فوکس کیا ہے دیرگ کالی کی اوجناوں کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے سمیتی گھٹھت کی گئی ہے ایش ڈی ایم برما نے بتایا کہ سبھی ویبھاگوں کے نامت عدکاری آپسی سمنوے کر دیرگ کالی کو پائے سجائیں گے اس کے لیے لوگوں کی رائے بھی لی جائے گی کہا کہ اب تک ویبھاگ الگ الگ پرستاو تیار کرتے تھے لیکن اب سبھی ویبھاگوں کو مل کر ایک ساتھ پرستاو تیار کرنا ہوگا حلدوانی سے دیپک عدکاری کی ریپورٹ سر آج نیرکسن کیا ہے نمدہر میں کیا کچھ پائے گیا اور جو سمیتی بنائی ہے وہ کیا کیا کام کرے گی کس طرح کو سجاب لے گی آگے کیا کام ہوگا دیکھیں جلہ دکاری مہددور ایک سمیتی کا گھٹھن کیا گیا ہے اور جو برسات میں گولہ اور نمدہر آدھی ندیوں سے جو نقصان ہوا ہے آدھک بہاہ انہیں کی طرح اس کا یہ سروے کر رہے ہیں اور جو بیبینی بیوہات الگ الگ کاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کاریوں کے کاران ان کے سمپتیوں کو نقصان ہوتا ہے اسی کا سروے بھی کیا جا رہا ہے اور بیبینی بیوہات کی سمانوے بھی کیا جا رہا ہے کہ بیبینی بیوہات الگ الگ کام نہ کر کے ایک ساتھ ایک سمانوے بناتے ہوئے کاری کرے تاکہ جو پروٹیکشن ورک ہوں وہ ٹکاؤ بھی ہوں اور آگے اسٹیبل بھی رہے کیونکہ یہ دیری دکالی کی جوڑنا ہے اس لئے جتنے بھی بیوہاغیں ہوں ان کو انوالی کیا گیا ہے جو تاردائی سنسلہ ہیں ان کو انوالی کیا گیا ہے ساتھ میں بھو ایگینک کو بھی ساتھ میں دیا گیا ہے اور ونی بیوہاغ کے عدھکاریوں کو بھی اس میں شامیل کیا گیا ہے مکہ تو آر نندھور اور سوکی ندی کا پرمان کیا گیا ہے اور نندھور ندی میں جو ون نگم ونی بیوہاغ سچائی بھاگ اور اور ان کے ورنگم کے جو گیٹے دیاری پہ گئے ہیں تانٹے ان سبی کا نرکسن کیا گیا ہے سہیوں طرف سے